بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے that is about phases of meiosis phases of meiosis پیٹے پریویس لیکچر میں ہم نے صرف meiosis کی definition پڑی تھی آج repeat کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے پاس 1876 کے اندر آسکر ہارٹوگ نے آپ کے پاس بلکل ایک term introduce کروائی ایک term کیا کروائی آپ کو بتائی introduce کروائی اور وہ term کیسی تھی that was similar to meiosis meiosis جیسی تھی meiosis کی طرح اس نے آپ کو ایک نئی term introduce کروائی بٹے آسکر ہارٹوگ نے mitosis کی طرح آپ کو ایک نئی term cell division کی ایک نئی term introduce کروائی اس نے کہا کہ آپ کے پاس meiosis ایک ایسی cell division ہے جس میں one parent cell divide ہوگا اور وہ one parent cell diploid ہوگا اور وہ four daughter haploid cells میں convert ہوگا کتنے four daughter haploid cells میں convert ہوگا ٹھیک ہے اچھا پھر اس نے ہمیں یہ بھی بات بتائی اس نے کہا کہ آپ کے پاس یہ جو ایک parent cell سے daughter cell بن رہے ہیں ان میں میوسیس ہونے کے لیے میوسیس یا mitosis سے پہلے ہم cell کو کہاں سے گزارتے تھے انٹر فیز سے وہ کہتا ہے جی ہاں اس میں بھی cell انٹر فیز سے گزرے گا اور وہی g1 فیز بھی آئے گا s بھی آئے گا اور g2 فیز بھی آئے گا پھر cell اس قابل ہوگا کہ اس کو divide کروائی جا سکے پھر cell اس قابل ہوگا اس کو پریویس لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ میوسیس انٹر فیز صرف انٹر فیز کا جو s فیز ہے وہ ایک دفعے گا اس کے بعد ہم میوسیس ون کروائیں گے ہم نے کہا تھا میوسیس کو ہم نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا دو میں ایک میوسیس ون اور ایک میوسیس ٹو میوسیس ون کی آگے اگین دو کیریو کائنسز انڈ سائٹو کائنسز اس کی بھی آگے دو کیریو کائنسز انڈ کیریو کائنسز کی آگے پھر فردر فور پرو فیز میٹا فیز اینا فیز ٹیلو فیز یہ سارے ون ون تھے اس لیے ون ون لکھ دیا تھا ٹھیک ہے اور یہ کیریو کائنسز پرو فیز ٹو میٹا فیز ٹو 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 ان سب کے ساتھ ٹو ٹو لکھ دیا تھا لیکن آج بیٹے جو مین کل بھی ہم نے بات کی تھی جو مین ریڈکشنل ڈویجن ہے وہ کون ہے میوسیس ون میوسیس ون اس دا مین ریڈکشنل ڈویجن ریڈکشنل کیوں کہتے ہیں کیونکہ بیٹے کروموسومز کی جو ریڈکشن ہونی ہے کروموسومز میں جو کمی آنی ہے وہ کس کی وجہ سے آنی ہے میوسیس ون کروموسوم جو پیر ہیں پیر سے انہوں نے حاف ہونا ہے پیر سے پیر سے انپیرڈ ہونا ہے تو پیر سے انپیر کرنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت پڑتی ہے میوسیس ون کی ٹھیک ہے اور میوسیس ون کی اگین دو سٹیجز ہیں کیریو کائنسز انڈ آپ جانتے ہو کیریو کائنسز is the division of nucleus cytokinesis is the division of cytokinesis لیکن بیٹے آج ہم کیریو کائنسز سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں پرو فیز ون پڑتے ہیں جیسے آپ نے میوسیس کا پرو فیز پڑا تھا بلکل ویسا ہی میوسیس کا پرو فیز ہے لیکن تھوڑی سی چینجز ہیں زیادہ چینجز نہیں ہیں لیکن وہ جو تھوڑی سی چینجز ہیں وہ ہی بہت اہمیت کی حامل ہیں وہ آپ کی آگے آنے والی نسلوں کو بدل دیتی ہیں ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے پرو فیز ہے کیا ہے پرو فیز ون دیکھ رہے ہیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے کہا ہم نے میوسیس کے دو بڑے فیز بنائے میوسیس ون میوسیس ٹو دو دفرڈ ویین کروائیں گے ہم ٹھیک ہے لیکن انٹر فیز سے گزارا جی ون سے گزارا ایس سے گزارا جی ٹو سے گزارا اب آگے ہم پرو فیز ون میں وہ کہتا ہے پرو فیز ون کے اندر جو پہلا کام جو میٹاوسیس میں نہیں ہوا تھا یہاں ہوگا دیکھ ایس سائن ایپسیز دیکھ ایس سائن ایپسیز سائن ایپسیز ہو گیا بائی ویلینٹ ہو گیا ٹیٹرارڈ ہو گیا کروسنگ آور ہو گئی کیاز میٹا ہو گیا ٹھیک ہے یہ سارے شورٹ کسنز ہیں اب ذرا دیکھنا وٹیس سائن ایپسیز وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی جاندار ہم سٹڈی کر رہے ہوں ہمیشہ کل بھی بات کی تھی کروموزوں مختを катیل بھی بانتر ہے تو پیرزز ہم نے ایک نام بیا تھا ہم نے کہا تھا یہ ہومولوگس کروموزوز ہیں یہ کیا ہیں ہومولوگس کروموز کروموز لیٹ کے یہ سیل ہے یہ سیل کا نیوکلیس ہے اس میں ایک کروموزوم یہ ہے تو بلکل اس کے ساتھ کا دوسرا کروموزوم اس کے سامنے ہوگا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ ہومولوگس کرو موسوم پہلے رینڈملی پڑے ہوئے تھے پہلے لیکن اب آپ کے پاس ہومو لگس کرو موسومز ہومو لگس کرو موسومز فاہم پیرز، فاہم جوڑے بناتے ہیں تروا پراوسس کا سائن ایپسیز جس عمل میں حومو لوگس کرو موسومز آبا ہماعی اپس میں جوڑے بناتے ہیں پہلے ایک راہا ر inic Rock mà هم سال کے طور پر اس کا جو دوسرے والا ہومولوگس کروموسوم تھا وہ سیل میں اس جگہ پھر رہے در پھر رہے در پھر ہے جہاں بھی دور دور پھر رہا تھا لیکن جیسے ہی میوسیس سٹارٹ ہوگی میوسیس کا پروفیز ون سٹارٹ ہوگا تو اس پروسس میں ہوگا کیا وہ دوسرے والے اپنے ہومولوگس کروموسوم کو بلا لے گا اپنے پاس کہ بھائی آجا اب جو ہے نا کہانی شروع ہونے لگی ہے جنگ شروع ہونے لگی ہے سیلڈویین سٹارٹ ہونے لگی ہے تو تو می کروموسوم ایک دوسرے کے آمنے سامنے آجائیں گے دونوں کروموسوم ایک دوسرے کے اب صرف آمنے سامنے ہی نہیں آئیں گے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک بھی جائیں گے حley Pak ہے ہم نے کہا کہ homologous chromosome form pairs homologous chromosome form pairs اور یہ میں نے ایک ایک single single line لگائی ہے عام طور پہ بٹے آپ کے پاس chromosome single ہی ہوتا ہے لیکن ایسا cell cycle sorry ایسی cell division جس میں آپ اپنے chromosome کو s phase سے گزار کے لاؤگے اپنے chromosomes کو کیا ہم اس کو s phase سے گزار کے لائے ہیں جی ہاں لائے ہیں انٹر phase سے گزارا تھا نا ہم نے انٹر phase میں g1 phase s phase g2 تو اس شل کے لائے ہیں تو اگر ہم نے اس کو گزارا ہوا ہے تو Nous نے کہا کہ ان کے ساتھ ان کی ایک ایک copy بھی ہے ہے پیٹھے ان کی ایک ایک ان کے ساتھ copy بھی ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ رہی عام طور پر کرومو سوم یہی ہے لیکن جب آپ کروموسم کو اس شکل میں لاتے ہو تو آپ کو پتہ کروموسم اس شکل میں کب آتے ہیں ڈیور ورنگ counseling عام طور پر تو وہ کس شکل میں ہوتے ہیں کرومتم کی فارم میں ہوتا ہوتے ہیں فائن ترлег سٹیکچر کے فرم میں ہوتے ہیں تو ابھی کرومیوم جب بنے گا وہ سیڈڈوین کی وقتی بنے گا اسی لیے ہم نے کرومیوم جب بھی نظر آئے گا اس حالت میں نظر آئے گا اور ایک چوز اگر ہم سوچے تو2000 ہوتا ہے اس حالت میں اس میں فرق ہے یہ اکیلہ ہے یہ 7 میں اس کی کوپی ہے کیا یہ دونوں ایک دوسرے کی کوپیز ہیں نہیں یہ ایک کرومیوم ہے یہ اس کا دوسرا ہومو لوگا کرومیوم ہے یہ کیا ہےandan ابھی میں نے بات کی کہ ہومولوگس کروموسوم فارم پیرز تھرو اپ روسس کارڈ اب ان کو ہم جوڑ دیتے ہیں صرف آمنے سامنے آنا پیرز نہیں بنے اب یہ جڑیں گے بھی اب یہ میں نے ان کو ڈیفرنٹ بنایا ہے ایک کو ایک کلر سے بنایا ہے تاکہ ڈیفرنشیٹڈ رہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس جو ہے ایسے سمجھو کہ یہ جڑنے لگ گئے ہیں یہ کیا ہونے لگ گئے ہیں جڑنے لگ گئے ہیں وہ کروموسوم اور یہ دونوں ہومولوگس کروموسوم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں اب مجھے کوئی بچہ بتا سکتا ہے یہ کتنے ٹوٹل کروموسوم ہیں ٹھیک ہے ایک بندہ کہتا ہے ٹو ایک کہتا ہے فور کس کی مانوں میں دونوں کی مان لیتا ہوں یار دونوں غلط نہیں کہہ رہے بیٹے اگر جو ٹو کہہ رہا ہے وہ اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ سر یہ پورا ایک کروموسوم ہے یہ پورا دوسرا کروموسوم ہے تو بیٹے اگر آپ کو ایسے نظر آئے گا تو ہم کہیں گے یہ بائی ویلنٹ ہے کیونکہ آپ کے پاس سائن اپسز میں جو ایک پیر ہے اس میں کتنے کروموسوم ہیں ٹوٹل ٹو کروموسوم ہیں اس میں کتنے کروموسوم ہیں ٹو کروموسوم ہیں ٹھیک ہے دوسرا بچہ کہہ رہا تھا نہیں نہیں سر آپ نے میری تو بات بانی نہیں میں تو صحیح کہہ رہا تھا ٹیٹرارڈ مجھے تو چار کروموسوم نظر آ رہے ہیں اس کو چار کیسے نظر آ رہے ہیں 1, 2, 3, 4 اس کو 4 نظر آ رہے ہیں اصل میں بس اس کو یہ بات بتانی ہے ہم نے کہ بیٹا اب یہ چار کرومسوم نہیں ہیں جب ہم چار کی بات کریں گے تو یہ کروماتیڈز کی بات کریں گے 4 کروماتیڈز کی بات کریں گے کس کی بات کریں گے ادھر دیکھنا ذرا یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں سسٹر کروماتیڈز کیا لگتے ہیں سسٹر کروماتیڈز بیٹے لیکن ذرا دیکھنا ایک اس جیسا دوسرا کرومسوم اس کا ہومولوگس بنا لیتے ہیں لیٹ کہ یہ اس کا ہومولوگس کرومسوم ہے آپ کے پاس یہ بھی دونوں آپس میں کیا ہیں یہ دونوں آپس میں کیا ہیں لیکن ایک بچہ کہتا ہے سر اگر اس کا اور اس کا رشتہ دیکھیں یہ اور یہ آپس میں کیا لگتے ہوں گے یہ بیٹے آپس میں نون سسٹر کروماتیڈز لگتے ہیں یہ کیا لگتے ہیں نون سسٹر کروماتیڈز لگتے ہیں بیٹے یہ کیا لگتے ہیں نون سسٹر کروماتیڈ اور یہ پورے ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں تو اس کے ساتھ پورا لفظ جو میں نے لکھا نون سسٹر کروماتیڈز آف ہومولوگس کروموسومز نون سسٹر کروماتیڈز آف ہومولوگس کروموسومز بیٹے یہاں تک بات سمجھ آئی اب وہ کہتا ہے اگلے لمحے میں آپ کو یہاں تک تو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ کروموسومز جب پیرز بنائیں گے اس پروسس کا نام اگر ایک سائن ایپس کے ایک جوڑے میں ٹوٹل کروموسوم دو ہیں تو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہو لیکن آپ کو اس کے سسٹر کروماتیڈز کتنے نظر آ رہے ہیں چار فور کروماتیڈز کی وجہ سے ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں ٹیٹرارڈ کہہ سکتے ہیں اب اگلی لاسٹ بات جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ ہے کروسنگ اوور کیا ہے کروسنگ اوور کروس اوور کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ روڈ سائیڈ پہ چل رہے ہو تو وہ کہتے کہ بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں کہ یہاں سے ٹیک اوور کرنا منہ ہے الٹی سائیڈ سے نہ آؤ سیدھی سائیڈ سے چلو اوور ٹیک کرنا منہ ہے اصل میں یہ لکھا ہوتا ہے کیا مطلب کہ ایک گاڑی جا رہی ہے آپ اس کو قریب سے کروس کر لو کٹیں شٹیں مارنا منہ ہے ان شورٹ یہ کہا جاتا ہے آپ کو کروسنگ اوور میں کیا ہے بیٹے یہ ذرا دیکھنا ہوا تھا بلیک بنوایا ہوا تھا اس کی کوپی والا کیا بنوایا ہوا تھا بلیک بنوایا ہوا تھا اب جب ان کی آپس میں باتچیت ہو رہی ہے ان کی باتچیت چل رہی ہے سائن اپس بنے ہوئے جوڑے بنے ہوئے تھے ذرا دیکھنا یہ دونوں آپس میں کیا لگتے تھے نون سسٹر یہ دونوں آپس میں سسٹر ہیں لیکن ایک اس کا اور ایک اس کروموسوم کا یہ دونوں آپس میں کیا لگتے ہیں نون سسٹر کروماتیڈز آف ہومولوگس کروموسوم جب بیٹے یہ نون سسٹر کروماتیڈز آف ہومولوگس کروموسوم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے مطلب کہ یہ والا اس کا بلیک اور ادھر سے ہم اس کا یہ والا بلو ساتھ جڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے بات سمجھ آئی اس جگہ سے یہ آپس میں جڑ گئے اس جگہ سے یہ آپس میں جڑ گئے یہ کروموسوم اس کے ساتھ ہے اور یہ کروموسوم اس کے ساتھ یہ میں نے ایک پوائنٹ بنایا ہے کس کو جوڑا میں نے وہ کہتا ہے when non sister chromatids of homologous chromosome attach with each other attach with at some points at some points یہاں پہ میں نے کتنے پوائنٹ سے جوڑا لیکن عام طور پہ یہ ایک سے زیادہ جگہوں سے یہ اس کے ساتھ جڑ جائے یہ اس کے ساتھ جڑ جائے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں بات سمجھ آئی جو non sister chromatids ہیں of homologous chromosomes join with each other at some points at some بیٹے جن پوائنٹس پہ وہ جڑتے ہیں these points are called kiaz meta ان پوائنٹس کو ہم کیا کہتے ہیں kiaz meta مطلب ایک kiaz meta یہ بن گیا اگر یہاں سے کہیں جڑا ہوگا ہے ایک kiaz meta جہاں سے بھی کون جڑے sister آپس میں نہیں یہ دونوں آپس میں نہیں ایک اس کی ٹانگ ایک اس کی ٹانگ یہ دونوں جب آپس میں جڑیں گے تو یہ non sister جڑے ہیں اور یہ کیا بنے ہیں kiaz meta اگلے لمحے کیا ہوگا ذرا دیکھنا وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے connection بنا کے پڑے ہیں یہ ایک دو دن بھی لگ سکتے ہیں even یہاں months بھی لگ سکتے ہیں even یہاں years بھی لگتے ہیں ہوگا کیا جب آپ اس کو اس کروموسوم کو الہدہ کروگے اس کروموسوم کو الہدہ کروگے اور آپ کو پتا ہے الہدہ کب کرتے ہیں کروموسوم کو اینا فیز میں الہدہ کب ہوتے ہیں separation of کروموسوم کب ہوتی ہے اینا فیز میں جب یہ کروموسوم کو آپ الہدہ کروگے تو اس الہدہ کرتے وقت ذرا دیکھو آپ دیکھوگے کہ اس homologous کروموسوم کا اس non sister chromatid کا جو بازو تھا جو اصل میں جین تھا اصل میں کیا تھا جو dna کا material تھا وہ اس کے پاس آگیا اس کا اتنا حصہ اس کے پاس چلا گیا اس کا مطلب انہوں نے اپنے parts اپنے jeans ایک دوسرے سے تبدیل کروائے ہیں ایک دوسرے سے کیا جو genetic material ہے وہ پرانے والا ہے یا نیا بن گیا نیا بن گیا بیٹے combination اسی چیز کا نام genetic variation ہے اسی چیز کا نام کہ آپ کے پاس genetic material تبدیل ہو گیا genetic material آپ لائے تو کوئی اور کروموسوم تھے لیکن ذرا دیکھنا آپ نے لیٹ کے یہ بنایا ہے اب اس کے اندر یہ والا جو portion ہے تھوڑا تھوڑا لیٹ کے میں کہتا ہوں یہاں سے یہ تبدیلی آگئی ہے یہ کیا آگئی ہے تبدیلی کون سے والی بھلا نا ایسی تبدیلی نہیں ادھر دیکھو بس ٹھیک ہے چلے ہم اس کو ایسا ہی بنا دیتے ہیں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے نہ آ رہا ہوں کہ یہ دیکھو لیٹ کے اس کا یہ کروموسوم پہلے لیٹ کے ایسا تھا ایسا تھا اس کا مطلب اس میں یہ دو جگہ سے تبدیلی آئی ہے یہ دو جین اس کے چینج ہو گئے یہ دو جین اس کے چینج ہو گئے یہ چینج ہونے کا پروسس بیٹے دا پروسس ان وچ کروموسوم ایکسچینج دیئر سیگمنٹ ایکسچینج دیئر سیگمنٹ اپنے سیگمنٹ اپنے حصے کیا کریں بیٹے ایکسچینج کریں اس ایکسچینج کا نام کروسنگ اوور اس ایکسچینج کا نام اور جن پوائنٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے ان پوائنٹ کا نام کیازمیٹا اگر آپ کو یہ باتیں یاد آگئی تو آپ ہو گئی ہے تو آپ کی میوسیس یاد ہو گئی بیٹے یہ چار تبدیلیاں نہیں ہیں کیا ہوا سائن اپسیز جوڑے بنے جوڑے بننے کے بعد وائیولینٹ بھی بنے ٹیٹرائٹ بھی بنے اس کے بعد پہلے کیازمیٹا پوائنٹ سکٹھے ہوئے اور پھر کیا ہو گئی اس کا مطلب مین پروسس جو تھا یہ سائن اپسیز کیوں کرائی کیازمیٹا کیوں بنوائے یہ باتیں کیوں کی مین مقصد ہمارا پ incentivیٹا کیا geworden کراسنگ آور سے ہم نے جنیٹک میٹیریل میں کیا لے کے آئے ہم جنیٹک ویریئیشنز لے کے آئے بیٹے جنیٹک ویریئیشنز لے کے آئے ہم اسی لیے ہم کہتے ہیں ایک ہی ماں باپ کی اگر چار پانچ بچے ہیں تو وہ چاروں پانچوں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں چاروں پانچوں ایک دوسرے سے generation after generation ایک نسل کے بعد دوسری نسل ماباپ ہیں ان کے بچے ان کے بچوں کے آگے بچے وہ سارے ہی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ سارے ہی ایک دوسرے سے ایک کلاس میں پچاس بچے تو پچاس کے پچاس ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوں گے وائے ڈیو ٹو میوسیس ڈیو ٹو پروفیز ون ڈیو ٹو کروسنگ اوور یہ کی پوائنٹ پین پوائنٹ آپ کو یاد رہنا چاہیے کوئی آپ سے پوچھے کہ جنیٹک ویریشن کس وجہ سے آتی ہے تو آپ کا پہلا جواب ہونا چاہیے کروسنگ اوور سے کس وجہ سے آپ سے اگلا کرسن پوچھا جائے کروسنگ اوور کب ہوتی تو کیا بتاؤگے پروفیز آپ کی پروفیز کہاں ہوتی ہے آپ بتاؤگے کیریو کائنیس آف میوسیس ون میں میوسیس میں جب چینجز آتی ہیں کروموسومز میں تو تب جنیٹک ویریشنز آتی ہیں باقی پروفیز میں کیا ہوگا وہ چار باتیں پرانی کیا ہم کہیں گے کہ انہوں نے جوڑے شوڑے تو بنا لیے لیکن سینٹریول تھے ہم کہیں گے سینٹریول ڈوپلیکیٹ ہوں گے اپوزٹ پولز کی طرف جائیں گے اور سینٹریول کیا بناتے ہوتے ہیں چلو جی سینٹریول سے سپنڈل فائبر بھی بنوا دی ہے ہم نے پھر ہم نے کہا کہ اور کیا ہوگا اس کی نیوکلیئر انویلپ ٹوٹ جائے گی نیوکلیئر انویلپ بھی ہم نے صرف ایک بات اور آخری بات وہ کہتا ہے کہ جب آپ نے مائٹوسس میں سپنڈل فائبر جوڑے تھے تو ایک کروموسوم کے ساتھ کتنے سپنڈل فائبر جوڑے تھے دو آج آپ کے پاس ٹوٹل کروموسوم کتنے دو ٹوٹل کروموسوم دو لیکن جب آپ ان کے پاس سپنڈل فائبر جوڑو گے وہ دو ہی جوڑو گے یہاں ایک کروموسوم کو دو اصولاً یہاں کتنے سپنڈل فائبر اٹیش کروانے چاہیے تھے چار لیکن آپ کو پتہ یہ کروموسوم علیدہ علیدہ یا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں سائنیپسیز کی ہوئی ہے تو ابھی آپ نے پہلے کروموسوم کو علیدہ کرنا ہے بعد میں ان کی کوپی علیدہ کریں گے کوپی علیدہ کب کریں گے میوسیس ٹو میں ہومولوگس کروموسوم کو علیدہ کب کریں گے میوسیس ون میں تو اس لیے پورے ایک کروموسوم کے ساتھ ایک سپنڈل فائبر اٹیچ کرائیں گے ٹھیک ہے یہ ڈیفرنس ہے پرو فیز آف میٹوسیس میں اور پرو فیز آف کیا ڈی فیز میں جو سپنڈل فائبر اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی کروموسوم کو دو اٹیچ ہوتے ہیں یہاں دو کروموسوم کو دو ہوئے مطلب ایک کروموسوم کو ایک طرف سے کلیر بیٹے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں باقی باتیں ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں دیکھیں گے فیز ون کی ریڈنگ کر رہا ہوں بیٹے پرو فیز ون اس دا لانگیسٹ فیز اف دا میوسیس لانگیسٹ میں نے بتا دیا کتنی ڈیوریشن ہو سکتی ہے سالہ سال بھی یہ کمبینیشن ایسے پڑے رہتے ہیں سیپریٹ نہیں ہوتے دیورنگ دیس ٹیج کروماتین کنڈینسز کروماتین میٹیریل کنڈینسز اینڈ فارم کروموسوم پتا ہے نا پہلا کام پرو فیز میں کیا ہونا تھا کروماتین سے کروموسوم بنوانے تھے ہم نے انٹو کروموسوم دا ہومولوگس کروموسوم اب یہ نئی بات آگئی آپ کے لئے ہومولوگس کروموسوم لائن اپ ترتیب پاتے ہیں یہاں سے بات شروع ہوئی سیسٹر کروماتین کی بات نہیں نون سیسٹر کروماتین کی بات نہیں نون سیسٹر کروماتین آف ہومولوگس کروموسوم جوائن بھی دیچ ایدر ایٹھ سرٹن پوائنٹس بیٹھے دیالانگ دیر لیندھ لیندھ کے وائز مطلب لمبائی کے روخ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں قریب آتے ہیں اندفہ اس پوائنٹ آف اٹیچمنٹ سارکال کیاز میٹا اگلی سٹیج میں یہ اگلی کروسنگ اوور کی دیفنیشن سٹارٹ ہو گئی آپ کے پاس یہ دو کروموسوم جو اس نے بتائے ایک کروموسوم براؤن کلر کا ہے اس میں یہ دو کروماتین ہیں اس کے اور یہ جو ایک ہے بلو کلر کا ہے اس نے آپ کو سمجھانے کے لئے اس شکل کے بنایا ہے ورنہ ہم اس شکل کے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھو یہ اس نے سائنیپسز کرا دی یہ نیلے کو براؤن کے ساتھ جوڑ دیا نیلے کو جس جس جگہ سے جڑا ہے اس جگہ کا نام کی آز میٹا اور پھر دیکھو یہاں پہ انہوں نے اپنے بازو چینج کر لیے نیلے کے پاس براؤن کا پارٹ آگیا براؤن کے پاس نیلے کا بلو کا چلا گیا اور یہاں پہ دیکھو جب وہ دونوں کروماتیڈز لیدہ لیدہ ہوئے دونوں کروموسوم لیدہ ہوئے تو اس کے پاس سیگمنٹ ایکسچینج ہو چکا اس نے اپنا جین کا سیگمنٹ اپنا ڈی این اے اس کو دے دیا اس نے اس کا مطلب تبدیلی آگئی جنیٹک ویریشن ری شفلنگ آف کروموسوم ہو گئی ری شفل لاسٹ ٹیم بھی میں نے بتایا تھا جیسے ہم پتے ری شفل کرتے ہیں ایکسچینج آف تا سیگمنٹ ریزرڈس ان تاری کمبینیشن آف جنیٹک انفرمیشن آفتر دا کروسنگ اوور ایچ ہومولوگس کروموسوم ریمین ایز بائیولین کروموسوم کنڈنسز فردر نوکلیولی ڈساپیر ان نوکلیر انویلپ ڈسنٹیگریڈ سینٹریول وچھ ور دوپلیکیٹی دیوری انٹر فیز جو انٹر فیز میں آپ نے دوپلیکیٹ کچھ بکس کہتے ہیں انٹر فیز میں دوپلیکیٹ ہوتے ہیں سینٹریول کچھ کہتے ہیں نہیں پرو فیز کے سرارٹ میں ہو جاتے ہیں جیسے آپ کی مرضی چلیں جی ہوگئے مائیگریٹ تو دا اپوزٹ پولز ایڈ فارم سپینڈل فائبر دا کائنیٹوکور سپینڈل فائبر اٹیچ ویڈا کائنیٹوکور آف کروموسوم وائل دا نون کائنیٹوکور سپینڈل فائبر فرم بود سائیڈ اٹیچ ویڈیش ایدر ٹو کائنیٹوکور سپینڈل فائبر فرم دا اپوزٹ پولز کتنے بیٹے ٹو ورنہ اصولاً کتنے آنے تھے آج آئے کتنے تو ٹو اٹیچ ویڈ دا پیر آف کروموسوم ان مائٹوسس مائٹوسس میں وہ کہتے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں ٹو کائنیٹوکور سپینڈل فائبر اٹیچ ویڈ ون کروموسوم آج دو کروموسوم ہیں دو کو دو ہی جڑے ہیں چار یہی مینڈ ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے بیٹے نیکس ہم انشاءاللہ نیکس لیکچن میں دیکھیں گے اگر آپ کا کوئی کسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تھینکیو اللہ حافظ